اہم 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 ایک کلام میں ان کا بھول گیا اور اتفاق کی کلام دلدی ختم بھی ہو گیا چھے مٹ میرے پاس ہیں تو اوہ کلام پڑھ لیتا ہوں آج پنجابی زبان بہت زور رہا پنجابی بات کرنا چو ہے نا وہ تو آسان ہے پنجابیوں میں بولنا بہت موشی لے پنجابیوں میں بولنے کے لیے پنجابیوں جیسا پھیپڑا بھی چاہیے سارے جگنالوں لگ دیاں چگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں سارے جگنالوں لگ دیاں چگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں مہیک جیوے جنت دیا قلیاں مدینے دیا پاک گلیاں سانوے اکڑے دا جا بڑے چردہ اینا گلیاں چھ رہیاں سوڑا پھر دا سانوے اکڑے دا جا بڑے چردہ اے تھے لگیاں میرے نبی دیاں تلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں اے تھے لگیاں میرے نبی دیاں تلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں اب رحمت آدے سدایوں تھے وسدے جان دیروں دیتے ہوں دینے حسدے سدا بستے ہیں سدا رحمت کی بارش ہمیشہ ہوتی ہے آپ کے ذوک کے لیے ایک واقعہ دولت کا دائے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کے گھر آپ تشریف لائے ام المؤمنین حضور کو دیکھ کر تاجب کرتی بڑے تاجب میں آگئی محبوب نے تاجب دیکھ کر فرمایا مفہوم حضور کرتا ہوں حدیث پاک کا تو انہوں نے عرض کی آسواللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہار اتنی بارش ہو رہی ہے بڑی زور سے بارش ہو رہی ہے میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے کپڑا ایک گیلے نہیں ہوئے یہ کیا بات محبوب نے مسکرہ کے فرمایا اے عائشہ میرا تہبند جو تُو نے اپنے سر پر لے رکھا ہے ذرا اس کو ہٹا سبحان اللہ جب انہوں نے حکم کی تعمیر کی تو دیتی ہیں کہاں کی بارش کدھر کی بارش کچھ بھی نہیں بارش ہے ہی نہیں اور تاجب میں پڑ گئی تو محبوب نے فرمایا اے عائشہ یہ وہ بارش ہے جو ہر وقت برستی ہے مدینہ میں برستی ہے حضور کے دربار میں برستی ہے آج تُو نے میری تہبند اپنے سر پر لے لی تیری آنکھوں سے پردے ہٹ گئے سبحان اللہ جس کا تہبند سر پر لے لیں تو پردے ہٹ جائیں تو صاحب تہبند کا عالم کیا ہوگا شاعر نے کہا عبر رحمتہ دے سدائیوں تھے بس دے جان دے رون دے تے آن دے نہ ہس دے جان دے رون دے تے آن دے نہ ہس دے تر گئے جنہ نے تک لئیا مدینے دیا پاک گلیاں تر گئے جنہ نے تک لئیا مدینے دیا پاک گلیاں ہاں مدینے دیا پاک گلیاں پاوے انہ گلیاں تا دیتار جو ہو جاوے رحمتہ حق تارو تر گئے جنہ نے تک لئیا مدینے دیا پاک گلیاں سارے جنہ نے تک لئیا مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں